اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تعلوت لشکروں کو لے کر کے نکلے تو کہا سنو اللہ تعالی نے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکے وہ میرا ہے ہاں یہ بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لو لیکن چند لوگوں کے سوا باقی سب نے وہ پانی پی لیا حضرت تعلوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے آج ہم طاقت نہیں رکھتے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی لیکن اللہ تعالی کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بساوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا پیغام مجھے اور آپ کو دیا سمجھئے تعلوت کی قوم نکلی تھی جالوت سے جنگ کرنے کے لئے جالوت یہ ظالم جابر تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا تو تعلوت اور ان کی قوم نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے اور جالوت کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کے ظلم کو ختم کریں گے سوچئے ایک قوم اپنے گھر سے نکلی ہے اپنے گھر سے نکلی ہے کسی سے جنگ کرنے کے لئے اور کسی کے ظلم کو ختم کرنے کے لئے سوچئے کیا جذبہ ان کے اندر ہوگا لیکن یاد رکھئے جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالی دل سے نیکی کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو چھین لیتا ہے ایک گناہ کی وجہ سے دل سے نیکی کا جذبہ چھین لیتا ہے سوچئے کتنا بڑا نیکی کا ان کا ارادہ تھا کہ ہم جا کر جالوت کی قوم سے مقابلہ کریں گے لیکن اللہ تعالی نے تعلوت کی قوم کو آزمایا اور کہا کہ ہم تمہیں ایک نہر دیں گے یقیناً تم سب پیاسے ہو تمہیں ایک نہر دیں گے نہر سے آزمائیں گے پیڑ بھر کر کے پانی نہیں پینا بس ایک چلو پانی لینا اور اتنا ہی پینا اگر اس سے زیادہ پیے تو ہم میں سے نہیں ہوں گے تعلوت نے جب بتایا قوم کو تو کچھ لوگوں کے سوا باقی سب نے پیڑ بھر کے پی لیا باقی سب نے پیڑ بھر کے پی لیا اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی سوچئے اتنا بڑا جذبہ دل میں لیے ہوئے نکلے تھے لیکن اللہ کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی اللہ نے کہا تھا تھوڑا سا پانی پینا ایک چلو پانی پینا ان لوگوں نے پیڑ بھر کے پی لیا آگے جا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ جالوت اور اس کی قوم سے جنگ کرنے کی طاقت اب ہمارے اندر نہیں رہی یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی زیادہ پی لیا تھا اور جنہوں نے تھوڑا پیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ لڑیں گے ہمیشہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئی ہے لہذا ہم لڑیں گے تو یاد رکھیے جب بھی گناہ کریں گے نا تو اللہ تعالی نیکی کا جو جذبہ ہے نیکی کا جو ارادہ ہم نے کیا ہے وہ اللہ تعالی دل سے نکال دیں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں ہر وقت گناہوں سے بچے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج میں بہت اہم موضوع لے کر کہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے لائف انشورنس پولیسی یہ ایک ایسا سود ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے وہ سمجھتے صحیح ہے اور بے شمار مسلمان اس کو کرواتے ہیں لائف انشورنس پولیسی یعنی آدمی کسی کمپنی میں جاتا ہے وہاں کا ڈاکٹر وہاں کا ایک معتمت ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے اس کا معاینہ کرتا ہے علاج نہیں اس کا معاینہ کرتا ہے اور پھر وہ ڈاکٹر کمپنی کو ریپورٹ دیتا ہے کہ اس شخص کی صحت سے امید ہے کہ وہ بیس سال تک زندہ رہے گا یا اس کی صحت اچھی ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے بعد کمپنی اس شخص کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے کہ وہ شخص ہر کمپنی کو پورے سال میں یعنی پورے دس سال کا یا پندرہ سال کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں دس لاکھ روپے وہ کمپنی کو دے گا اور پھر جب وہ وفات پا جائے گا جب وہ مر جائے گا تو کمپنی اس کی فیملی کو پچاس لاکھ روپے دے گی یعنی جو اس نے دس لاکھ روپے کمپنی میں جمع کروایا تھا اس پر انٹرسٹ اس پر سودھ بڑھا کر کے جو ہے کمپنی پچاس لاکھ روپے اس کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کو دے گی سوچئے آپ کو پتا ہوگا جب بھی بعض لوگوں کے تعلق سے یہ بھی بات پتا چلی ہے کہ جب لوگوں نے انشورنس پولیسی کروا ہی نا لائف انشورنس پولیسی تو گھر والوں نے ان کے مرنے کی دعا کی گھر والوں نے ان کے مرنے کی دعا کی سوچئے کتنی بری چیز ہے اللہ اکبر کہ آدمی اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بچوں نے اپنے والدین کو قتل کر دیا اسی وجہ سے کہ ان کی لائف انشورنس پولیسی تھی باپ کے مرنے کے بعد پچاس لاکھ روپے ایک کروڑ روپے ساٹھ لاکھ روپے ملنے والے تھے لہذا باپ کو ہی قتل کر دیا تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے قتل کا زریعہ ہے یہ اللہ پر توقل کے منعفی ہے انسان اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے موت دے سکتا ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ انسان کو مال دے سکتا ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لہذا یہ اللہ کے توقل کے خلاف بھی ہے اور یہ ایک طرح کا سود ہے اور جو ہے اس میں بے شمار خامیہ علماء نے گنائی ہیں اور یاد رکھئے سود لینا دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے تو انشاءاللہ اور بھی ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا یاد رکھئے لائف انشورنس پولیسی یہ حرام ہے شریعت میں جائز نہیں ہے لہذا جن لوگوں نے کروایا ہے وہ اس کو ختم کر دیں اور جن لوگوں نے کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے وہ لوگ اپنے ارادے سے باز آ جائیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا یہ ہمارے لئے ممکن نہیں اور یہ ہمارے لئے جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھیں ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ